لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بادو فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی یفقہو کولی ربی یسر ولا تو اسر و تمی بالخی دعا کے مسائل بک میں سے ہم دیکھیں گے ٹاپک ذکر اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کا ذکر کتاب کا پیچ ہے 150 150 ہے اس میں ذکر الہی کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت چلیے حدیث دہرائیے گا میرے ساتھ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حدیث سے قدسی ہے اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں اب یہاں سے الفاظ ہے حدیث کے انا عند ذن عبدی بھی انا عند ذن عبدی بھی وانا ماہو اذا ذکرنی فا ان ذکرنی فی نفسح وانا زکرنی فی ملئن خیرم منہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے صلوق کرتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ذرا سوچیں اللہ اپنے دل میں ہمیں یاد کرتا ہے اس وقت کریں یاد ذرا دو منٹ کے لئے اللہ کو دل کی گہرائی سے جیسے یہ کھچ پڑتی ہے نا کسی اپنے کو یاد کر کے پردیس میٹر میں بیٹھے ہوں کبھی ماں یاد آئے کبھی باپ کبھی کو بچہ یاد آ جاتا ہے کبھی کو بھائی بھائی تو یہ کھچ پڑتی ہے نا ایسی کھچ پڑنی چاہیے آپ کو اللہ کا سوچ کر اللہ کب ملوں گی آپ سے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں ملنا چاہتی ہوں تو گمان کر لیں کہ اللہ آپ کو اس وقت یاد کرے اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا جماعت میں ذکر کرتا ہوں جو ان کی جماعت سے بہتر ہے مراد کیا کہ انسان کس جماعت میں ذکر کرے گا انسانوں کی بندوں کی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے سچ بتائیے اگر یہاں ہمیں بیٹھے بیٹھے ایک میسیج ملے کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا صدر اوباما وہ ہمیں یاد کرتے ہیں اس وقت کیسے لگے گا ان کو چھوڑ دیں ان کا سیکرٹری ہمیں یاد کر کے ایک لیٹر لکھ دے تو کیا ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو ویزے کی بات کی ہے تو آپ کو بتا ہے کہ جب پاسپورٹ ملتا ہے تو ایک سہرے میں نہیں ہوتی تو جتنے بھی لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں پھر وہ سب کو ایک لیٹر دیتے ہیں تو اس لیٹر میں کیا ہے اس وقت صدر بوش تھا جب مجھے ملا تھا تو نیچے اس کے سائن ہے اچھا بلکل دیکھنے میں ایسی لگتے ہیں کہ اس نے خود ہاتھ سے کی ہے لیکن اتنے ہزاروں لوگوں کے نہیں انہوں نے فوٹو کاپی کچھ اس قسم کی کی ہوتی ہے کہ جس میں اوپر آپ کا نام ہوتا ہے اور نیچے صدر کے سائن ہے یقین کریں میں نے لوگوں کو خوشی سے اچھلتے دیکھا ہے دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ میرے نام خاتتا ہے اور اس نے لکھے میں تصویریں کچھاتے ہیں وہ جو سیرمنی وہاں ہوتی ہیں وہاں جو بھی ان کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں پورا ٹائم دیتے ہیں فوٹو سیشن کا کہ آپ آئیں اور پاسپورٹ لیتے ہوئے یا جو بھی ان کی سیرمنی آ کے تصویریں کچھائیں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کے پاؤنی زمین پر ٹکرے ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات کہتی ہے میں تم کو یاد کرتا ہوں اتنی بڑی جماعت میں پتہ نہیں صبح سے اللہ نے آپ کو کتنی دفعہ یاد کی ہے اس لئے دل دماغ حاضر رکھا کریں نیند آئے تو جا کے موپے پانی کے چینٹیں ماریں ٹیک چھوڑیں ذرا اپنے آپ کو تھنڈ لگائیں کپڑے پتلے کریں پھر دیکھیں اب آپ لیٹے 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 آپ لیٹی جائیں گے تو آپ تو ابھی خراتے بھی مار لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں چلی اگلی روایت دو رہتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان دونوں کے ساتھ لکھا ہوئے ہیں تو میں نے عادتا جب ابو حریرہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو پھر اگلی دفعہ میں نے واحد کا استعمال کیا ٹیک ہے اب آپ کے مرضی دونوں کو اکٹھا پڑھیں یا لگ پڑھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعود قوم يذکرون اللہ الا حفتهم الملائکت و غشیتهم الرحمة و نزلت علیہم السکین و نزلت علیہم السکین و ذکرہم اللہ فی من اندہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ نے آپ کو سوچے تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں اس قسم کی روایتوں کو بعض لوگوں نے جب ٹیکسٹ سے اور سیرت سے کاٹا نہ تو انہوں نے ذکر کے منوانے طریقے استعمال کیے اور کہیں اللہ ہو اللہ ہو اور کہیں کچھ اس قسم کی باتیں کر کے ذکر کرتے ہیں تو اس پہلے لقصے ہم بات کر چکے ہیں اپنی تفسیروں میں کہ اللہ کی ذکر سے مراد صرف یہ ہی نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کے تین درجے دل میں میں اپنے رب کو یاد کرتی ہوں پھر زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ قرآن کا پڑھنا قرآن پہ خود ایک ذکر ہے پھر اسی طرح عمل کا ذکر ہاتھوں سے وہ کام کرانے جس کے لئے اللہ نے بنائے اور ہر وہ چیز لیکن بعض لوگوں نے اس کو بہت زیادہ میس انڈسٹورٹ کیا اور آج کے دور میں آپ کو تک سپیرچویلٹی لینے کے نام پر یہ طریقے بہت اختیار کیے جا رہے ہیں کتنے نتنے طریقے ہیں ہا ہو ہو کی آوازیں لگانے والے اور وہ کہتے ہیں اس طرح بھی چند دو تین دن پہلی مجھے کوئی اپنا ایکسپیرنس سنا رہا تھا کہ ایسے ہی کسی جگہ ان کو انوائٹ کیا گیا تو یہ سوچ کے چلی گئی کہ چلو میں جاتی بھی ہوں پھر میں بھی ان کو کلاسز کی دعوت دوں گی اور دیکھوں تو ہوتا کہ یہ خود کہیں یا جنہوں نے بھی بتایا ان کے شئے گھر سے کوئی گیا قسم مخصر کہ وہ جو کچھ وہاں دیکھ کے آئیں تو وہ بہت پریشان تھی کہ ہم نے تو آج تک کسی کلاس میں سنی سیکھا سکھایا کہ وہ ہی کے والے آنکھیں بند کریں پھر غور کریں پھر اس پہ ہو کریں پھر ہو ہاں میں بدلیں پھر سارے کورس میں پڑھیں پھر ان کو فیل کراتے ہیں اس وقت کہ آپ اس وقت آسمان پہ ہیں یا آپ مدینہ میں اس قسم کی کچھ چیزیں تھی تو سنت سے دوریاں کٹ دیں گے تو پیچھے اقمن قالا وما قالا رہ جائے گا آپ کہتے ہیں کہ نفس سلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک صحابی نے مسجد میں آ کر کسی دوسرے صحابی کو اطلاع دی حضرت علی کو یا حضرت ابن عباس دنوں میں سے کسی کا نام آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو کچھ لوگ سارے ایک ہلکہ بناتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک کورس میں پڑھتے ہیں انہوں نے ایک دن دو دن دیکھا ایسے ہوا پھر وہ صحابی وہاں گئے اتنا دل سوز ان کا خطبہ کتابوں میں آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں ابھی تو نفس سلم کی بیوییں بھی زندہ ہیں ابھی تو آپ کے ورطن بھی نہیں ٹوٹے اور تم نے دین میں اپنی مرضی کے اضافے شروع کر دی اور اگر آئندہ تم میں سے کوئی مجھے یہاں ایسا کام کرتا دیکھا تو میں اس کو اس مسجد سے نکال دوں گا آج لوگ کہتے ہیں آپ بات کرتے ہیں ہم اللہ سے جو محبت کرتے ہیں آپ کو کیا پتہ اور ایسے کار کرا کے رو دھو کے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں ذکر کرتے ہیں اگلے دن پھر اپنی دنیا میں چل پڑتے ہیں کتنا سان ہے آپ کو یہ روز چھ گھنٹے در بٹھانے کی وجہ ہم آپ کو بس سادہ گھنٹہ آفتے میں ایک دن بلائیں اور اس میں خوب اس قسم کی باتیں کرائیں آپ کو سائکلوجیکل ایکسرسائزز کرائیں لگتے ہیں چاہے جتنی مرضی مٹھی زبان سے آپ کہیں تو یاد رکھئے کہ جب آپ آرٹیوشل چیزوں کے عدی ہو جاتے ہیں تو نیچرل چیزیں پھر اچھی نہیں لگتی تو ذکر کا وہی طریقہ مسنون ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا زندہ اور اللہ کی یاد سے غافل انسان مردہ ہے دلیل عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال عن ابی موسیٰ رضی اللہ منحبات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سب الفاظ اللہ کی نفس سلیم کی زبان مبارک ہے مثل اللہ ذی یذکر ربہو والذی لا یذکر ربہو مثل الحی والمیت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی جو یاد کرتا ہے وہ زندہ جیسے پانی پڑتا ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے اس رہاں قرآن کا پانی پڑتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے اور دوسرا مردہ ہے اور آج آپ دیکھ لیجئے تو آپ صبح و شام کی دعائیں چھوڑیں تو سے سارا دن دل مردہ رہے گا اگر آپ میں سے ابھی کوئی نہیں پڑتا آج سے پڑھنا شروع کر دے شام سے آپ فیل کریں گے آپ کا دل اتنا کھلا ہوگا مخصوص کر لیں آدھا گھنٹا نماز ہے زمغرب کی پڑھی ہے اس کے بعد فورا نذکار اور بیٹھے بیٹھے دیکھ کے پڑھ لیں اب تو کوئی مشکل نہیں کتابیں ہیں آپ کے ایپس ڈل جاتے ہیں فونز کے اندر کسی بھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں میں نے دیکھا جتنی اب چیزیں عام ہو گئی ہیں اتنا مرے ایک تمام کم ہو گئے اسی طرح جو دعائیں ہیں صورتیں ہیں صورت ملک ہے اور اسی طرح سے جو مخصوص چند صورتیں اس کو عادت بنا لیں مشکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ کی پکی نہیں ہوں گی تو پھر آج سے ایسا قرآن کا اثر جو کم ہوتا جاتا ہے تو کیا کہا کہ اللہ کو یاد کرنے ہے زندہ مردہ آپ کو بتائیں کہ کفار جو ہوتے ہیں نونوں سے ان کو ڈیپریشن کی بھی اتنی جلدی ہو جاتا ہے یہ مردگی ہے سردیوں میں ان کو ڈیپریشن سنو میں ان کو ڈیپریشن اور سوان جو کچھ آپ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی یاد نہیں ہوتی دل میں جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی بھلا کون کونسی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا شادیاں اب آپ شادیاں کہہ رہے ہیں آپ گانے کہہ رہے ہیں آپ مہندی کہہ رہے ہیں آپ اٹن کہہ رہے ہیں آپ سالگیرہ کہہ رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن کی حسرت ہوگی حدیث پڑھتے ہیں ملکے نبي حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہی ولم یصلو علی نبیہم اللہ کان علیہم تریتا فانشاء عذبہم وانشاء غفر لہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ کو یاد کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لئے باعث حسرت ہوگی اگر اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اسے ترمزی نے روایت کیا تو کوشش کرنی چاہیے اپنی اوفیشل اور ان اوفیشل اور فارمل اور ان فارمل جگہوں میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کریں اب یہ نہیں کہ خانہ پوری کے طور پر یہی کہتا اللہ کو یاد کر لیں ورنہ یہ ہوگا یعنی مسلمان کی زندگی کے اللہ کی زیاد سے خالی ہو سکتی آپ سوچیں ہمارا تو کوئی ایک دوست کو رشتہ دار نہ ہے تم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں ان کے بغیر مزا نہیں آرہ دعوت میں تو اللہ کو بھی یاد کریں معمول بنا ہے یہ موقع لوگوں کی تبلیغ ہیں تو ہمیشہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں جہاں ان کے کام کرتے ہیں تو بیج میں اللہ کا بھی ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنتی ہے 99 names of اللہ تعالیٰ جس نے یاد کی ہے اس کے لئے یہ خوش خبری ہے نبی حریرات رضی اللہ عنہ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَلَىٰ تِسْأَتَوْا وَتِسْئِنَ اسمًا مِيَتًا إِلَّا واحدًا من احصاہ دخل الجنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہیں جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا اچھا دلچسپ چیز کیا ہے تسہ و تس این ہو گئے نا تسہ کس کو کہتے ہیں نو کو اور تس این کہتے ہیں نائنٹی کو نو اور نوے کیا ہوا نینانوے یہ ہو گیا لیکن پیچھے پھر دوبارہ کا اسمن نیتن اللہ واحدن سو میں سے ایک کم بڑے لوگ بعض زفعہ اس طرح گنتی بولتے ہوتے تھے نا سو میں سے اتنے کام تو عربی کی گنتی بھی بڑی خوبصورت ہے یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی تو نینانوے نام ہیں ان کو یاد کرنا اچھا صرف یاد ہی کرنا ہوتا ہے لفظ احصا ہے احصا کہتے ہیں گھراؤ کرنا گھر لینا اللہ کرے ہمارے وقت میں اتنی غصت ہو کہ آپ کو ایک ایک کر کے ابھی سے سکھائیں آگے جا کے تو انشاءاللہ آپ سیکھیں گے کہ ان کو اپنے دل پر محسوس کرنا ان کے اوپر غور و فکر کرنا اس کے اندر جو صفات ہیں وہ اپنے اندر لانا یہ سب کچھ احصا میں آتا ہے بہرحال یاد تو ہونی چاہیے درجہ سے کلمات رسول اللہ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں کون سے حدیث میں دیکھتے ہیں اب یہاں سے وہ کلمات ہے جس کی یہ فضیلت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے حمد اللہ کے لائک ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ بات کہنا یعنی یہ کلمات مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے کیا ہمیں بھی یہ محبوب ہونا چاہیے ہماری زبان میں ان کلمات کو کیا کہتے ہیں بھلا تیسرا کلمہ ٹھیک ہے تو اس کو یاد کر لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر درچہ زل تسبیح پڑھنے والے کے لئے جنت میں خجور کا درخت لگایا جاتا ہے انجابرن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اب یہ الفاظ ہے جس کے لئے یہ فضیلت ہے سبحان اللہ العظیمی سبحان اللہ العظیمی و بحمدی ہی و بحمدی ہی کیا ملے گا اس کو غریصت لہو غریصت لہو نخلتم فی الجنہ نخلتم فی الجنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے کہا اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے اسے ترمزین نے روایت کیا اب آپ کہیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں ایک ہی بڑا ہاں جنت میں درخت کسی نے ایک ایمل بھیجی نام بھی لکھا تھا بندے کا اور کام بھی اور اس کے غبن بھی لکھے ہوئے تھے اور نیچے انہوں نے کانکھیں بند کر لیں اب دل تھام لیں دیکھے اس کا گھر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن انہوں نے اس کی خوبیاں لکھی تھی کہ اتنا لوگوں کا مال لوٹا اس نے اور اس کا صرف ایک گھر ہی یہ آپ دیکھ لیں کیسا بنا ہوئے تو لوگ اپنے گھروں کو اتنا جنت میں بنانا چاہتے ہیں تو اکر جنت میں خجور کے درخت لگ جائیں گے تو کیا ہراج ہے اور یاد رکھا کر ایک ایسی چیزیں شوق دکانے کے لئے ہوتی ہیں اب آپ یہ نے کہا نہیں مجھے نہیں ضرور چلو تینکیو میں نہیں بولتی ہاں ایسا نہیں کہنا چاہئے درچہ زل دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اچھا یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے یہ بہت پیارے الفاظ ہیں اس میں ہم دیکھیں گے سوٹی حسن بہت سارا ہے کیا کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی سقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی علی الرحمنی ہے نا شیر کا وزن کلمات ہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ یہ ہیں اللہ اپنی حمد کے ساتھ ہر خطہ سے پاک ہے اسمت والا اللہ پاک ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا تو اس کو یاد کر لیجئے کلمیں پیچھے وہی ہیں جو آسان ہیں جو میں پہلے بھی پڑھتے ہیں اور یہ صبح و شام کی دعوی میں بھی آتے ہیں پڑھیں ذرا مل کے یہ پوری حدیث مل کے پڑھیں ذرا دل چھاہ رہے آپ کی زبان سے سنو انقبی قلیر قدیر اللہ عنہ فار قلع سرلہ صلی اللہ علیہ وسلم قرمتانی حقیقتانی حدد انسانی سکیل راتانی فیلیزانی حقیقتانی روانان سبحان اللہ قبی حمدہی سبحان اللہ الرحیم چھلیے گناہ مٹانے والے کلمات یہ ہیں مٹانا چاہتے ہیں ان انسن رضی اللہ انہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ شجرت یا بسطل ورقی یا بسطل ورقی فدربہا بی اساہو فتناصر الورق فقالا اب یہ کلمہ کے الفاظ ہیں اس کو آپ ہائلٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیا ہوگا اسے لَتُسَاقِتُ مِن ذُنُوبِ الْعَبْدِ کَمَا تَسَاقَتَ وَرَقُ اللہ سب سے بڑا ہے کہنا اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح لاتھی مارنے سے اس درفت کے خوشک پتے جھڑتے ہیں اسے ترمزی نے روایت کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ کب بھلا فال میں جب آٹم آتا ہے تو کس طرح درفتوں کے پتے بہتے تو میں ہمیشہ یہ حدیث سوچتی ہوں کہ اللہ اللہ ہمارے بھی گناہ اس طرح جھڑ دے تو بچوں کو آپس میں یہ ایکٹیویٹی کیا کریں کہ دیکھیں اس طرح ہمارے گناہ بھی تو دھڑ جائیں گے لا الہ اللہ ساتو زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں سے بھاری ہے دلیل ان جابرن رضی اللہ انہو قال ان جابرن رضی اللہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلما افسل الذکری لا الہ اللہ و افسل الدعائی الحمد اللہ حضرت جابر رضی اللہ انہو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ اللہ اور بہترین پکار الحمد اللہ ہے اسے ترمزی نے روایت کیا افسل ذکر سب سے زیادہ آپ سوچیں میں کیا پڑھوں دعوہ میں کیا مانگو چوکلٹ مل دیں کینڈی مل دیں نہیں الحمد اللہ کیا مطلب ہے کہ جو پہلے دیا ہوئے اللہ اس کا تو شکر ادا کر لو تو یہ اپنے سامنے حدیث رکھا کرے کبھی ہوتے نا بدہ سوچے میں بیس چیز کو چوز کر سکتے جنت کے خزانے سے دیا گیا کلمہ یہ ہے نبی ذر رضی اللہ انہو قال لی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم علی ادل لک علی کنز من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ صل اللہ علی وسلم بلا یا رسول اللہ صل اللہ علی وسلم قال لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت ابو زر رضی اللہ انہو کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صل اللہ علی وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور کہ فرمائیے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اچھا ہمارے کلچر میں لا حول ولا قوت کا پڑھتے ہیں کوئی ناغوار چیز دیکھے لا جب اس کو پڑھ لیا تو کبھی کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کر دیتا ہے تو میری عادت ہے میں آگے سے یہ پڑھتی ہوں مطلب یہ صرف جو بھی کام ہو ہے جہاں بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طاقت ہے تو لو کہت آپ نے لہ کیوں پڑھا کیوں ہم نے یسیرت رضی اللہ انہ کیوں آیا ہے جی آپ بتائیں شب کیوں کہ وہ عورت ہیں انہ مرد کے لیے آتا ہے اور انہ عورت کے لیے آتا ہے یہ کانت کیوں آگیا کانا کی جگہ یہ بھی عورت ہے اس لیے کالت کیوں آگیا کالا کی جگہ چلے آگے چلتے ہیں قال لنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہاں قال کیوں آگیا قالت کیوں نہیں آیا مذکر کے لیے آرہا ہے یہ کنہ کیوں آگیا عورت کے لیے جمع ساری عورت ہیں بِالتسویح وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُلَاتٌ مُسْئُلَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ وَلَا تَفْعَلْنَ فَتُنْسَيْنَ الْرَحْمَةِ حضرت یوسیرہ رضی اللہ عنہ جب مہاجرہ اور تمہ سے تھی یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا سبحان اللہ لا الہہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر رازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی یہ تسبیحات پڑھنے سے جاؤ گی پہلی بات دیکھئے کہ جو ہم نے نیچے لفظ پڑے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ عربی میں کہاں لکھے ہوئے ہیں یہ جو لفظ ہے نا بتسبیح تسبیح کے سبحان اللہ تحلیل کے لا الہ الا اللہ اور تقدیز کیا ہے سبحان الملک القدوس یہ ان کے عربی نام ہے تو بہرحال اس کو انگلیوں پر پڑھنے کی بات آگئی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آج کلچرلی بھی اور عادتاً بھی تسبیح پہ پڑھتے ہیں جو موتھیوں کی بنی ہوتی ہے دانوں کی تو اب اس کے بارے میں بھی آپ کے ذہنے میں question ہوگا تو دیکھئے کہ best thing یہ کہ انگلیوں سے پڑھیں ریاکاری بھی نہیں ہوتی اور plus یہ ہے کہ بہت زیادہ گن کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کھلے کھلا پڑھے لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اور آپ اس کو دیکھیں تو اتنی شدت نہیں بردنی چاہیے بعض لوگ اب اس پر اتنی ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ وہ تسبیح کو ہی بدت کہنے لگے تو حالانکہ دیکھا تھے تو تسبیح پہ پڑھتے ہوئے بھی تو دانے کے ساتھ انگلی لگتی ہے نا تو بہرحال ان معاملات میں موڈریٹ رہنا چاہیے جو آپ کو اپنے لئے اچھا لگتا ہے آپ وہ کر لیں ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی کہنا زمین و اسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے دلیل ان ابی مالکی الاشریجی رضی اللہ عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اب الفاظ ہیں اتہور شترل ایمانی والحمدللہ تم لعو المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ تم لعانی او تم لو ما بين السماوات والارد والسلات نور والصداقت برحان والصبر دیاو والقرآن حجتل لکا او علیکا کل الناس یغدو فبائعن نفسہو فموتقہا او موبقہا حضرت مالک الاشریجی رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا درازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے صدقہ روز قیامت نجات کا ذریعہ ہے صبر روشنی ہے اور قرآن مجید روز قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے جسے یا تو نیکی کر کے ازاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا کتنی خوبصورت روایت ہے صبح جب اٹھتے ہیں تو گروی کیسے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ ان اللہ حشترہ من المومنین ایمان والوں سے تو اللہ نے خریدی ہیں لیکن ہر دن صبح ہونا ایک نیمت ہے ہم اس کے بدلے میں اللہ کو کیا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے اگر کوئی ہوش اور ڈاکٹر کی دوائی سے وہ ہوش میں آجائے تو ڈاکٹر کو ہم کتنا پیسہ دیتے ہیں لیکن اللہ کو صبح اٹھنے کا کچھ نہیں دیتے تو نیکیاں جہاں پہ یہ ٹپک پورا وقت بات واضح چلیے سبحانہ ربی کا رب العزت ویسی پون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین